جلد صحیح ملاد حضرت قرطنی مرتبت و محسل غلادت حضرت خاتون جنمت سلام اللہ علیہ بطاریت اتھائیس نومبر سنسٹرکن و مقام پٹیل پارک زیر سوارت عالی جناب جیر ملی صاحب دامویدو کمیشلی کراسی سبح للہ ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحكیب یا ایها الذین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون سبور ما قسل رند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب ーン موسیقی 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 صدر محترم آیت اللہ شریعت علماء اکرام خواتین و حاضرین میرے لئے اگر سے میری علالت قوی عذر ہے کہ میری تقریب طویل نہ ہو اس کے باوجود چند جملے آج کی اس محسل کے لئے ضروری سمجھے دیں اور نہائی کے قصار کے ساتھ اپنے پیغام کو آپ تک پہنچاتے ہوئے میں رکھتا ہوں گا ہمارے صدر نے اپنی گونہ گونہ مسروفیات کے باوجود آپ کے لئے وقت نکال لیا اور جیسا کہ ان کی ایک سٹمپور فی البدی تقریب سے واضح ہو گیا کہ وہ کتنی دور رفت نگاہیں رکھتے ہیں اور سلام مجید کی جن آیتوں کا انہوں نے ترجمہ کیا اپنے قیالات کا جن مواقع پر اظہار فرمایا وہ ہمارے لئے بہت ہی قابل قدر ہیں میرا یہ قویدوار فریضہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عفت کروں کہ آج اس محسل ملاد میں ہم کو دگونہ سعادت حاصل ہو رہی ہے ایک طرف تو پاک محرم اسوسییشن نے محسل ملاد فرکار رسالت کے انعقاد کا انتظام کیا اور دور پری طرف تاریخ کے اعتبار سے یہ رات شبے ولادت چدیقہ تاہرہ فاطمہ زہرہ ہے اور یہ حقیقت ہے جیسا کہ خان بہادر نے اپنے قدبہ استطاہیہ میں فرمایا کہ اس باپ اور اس بیٹی کا احسان انسانیت پر قیامت تک باقی رہے گا جہاں مردوں اور عورتوں کے لیے ایسے نمونے اور ایسے ایڈیل ایسے نفب العائن بن کر آئے کہ دن کی وجہ سے مرد و زن انسانیت کے لیے نجات دنیاوی اور نجات اخروی دونوں میسر ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آج اس محسل ملاد میں ہمارے صدر اندازہ فرما رہے ہوں گے اگر وہ میری نگاہوں سے دیکھتے تو وہ یقیناً پتا چلاتے کہ ہمارا بہترین انٹیلیجنشیا ہمارا بہترین تعلیم یافتہ طبقہ اس وقت یہاں جمع ہے جس طبقے پر مجھے ناز رہا ہے اور جس کی حسن سماعت کی ہمیشہ میں نے داد دی ہے ایسے موقع پر آپ کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کہ جہاں ان حضرات کا تعارف آپ سے ہوا اسی طرح سے آپ کا تعارف بھی ان حضرات سے اجمالی طور پر ہو جائے کہ آپ وہ حسنیاں یہاں جمع ہیں جنہوں نے بہے ہی کچھ عقیدگی کے ساتھ اور علم و جانش کے ساتھ مختلف مطائل کو دھننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہی ہے میں چند جملے آج آپ تک پہنچاؤں اور اپنے جلسے کے صدر محترم کے ذریعے اس آواز کو اور دور تک جہاں تک وہ جا سکے پہنچانے کی کوشش کروں سب سے پہلے ایک عمر یاد رکھئے مذہب جنون نہیں ہے مذہب جنون نہیں ہے یعنی وہ پرغام کہ جو دین و دیانت کی صورت میں دیا گیا وہ عینِ عقل بن کر آیا خصوصاً اسلام کے جس نے جگہ جگہ کلامِ پاک میں یہ ظاہر کر دیا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِنَّ فِي ذَلَكَ الْآيَاتِ لَقَوْمِنْ يَعْقِلُونَ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لَقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ اَفَلَوْ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اس قرآن میں تَعَقُلْ تَفَكُرْ تَدَبُّر کی دعوت دی ہو جس قرآن میں مشاہدہِ کائنات کی دعوت دی ہو جس قرآنِ مجید میں ملکوتِ ارض و سمابِ غور و فکر کی دعوت دی ہو اس قرآن کو ہم کوئی مجنونانا کلام نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن از آغاز تا انجام علف لا مین کے علف سے وَالنَّاسِ سِين تَكْ عَقْل ہی عَقْل ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ان جملوں کے لیے مزید استدلال کی اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ حضرات جو سالی قرآن ہیں اور جو تلاوت قرآن کے آجی ہیں اور جن کو دوق ہے اس مزاد کو سمجھنے کا وہ جانتے ہیں کہ قرآنِ مجید نے بار بار کہا ہے کہ آغاز وہ کہ اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَابَا فِي وَلْا وَقْتِلَا فِي يَهِيَ وَاللَّحَارِ زمین و آسمان کی قلقت میں روز و شک کے اختلاف میں اور پھر وَالفُلْقِ اللَّقِ تَجْرِی فِي الْوَحَرْ بِمَا جَنْفَا اُنَّاسِ یہ دریاوں میں جو تستیاں چلتی ہیں ان میں اور پھر یہ پانی جو آسمان سے برستا ہے اس میں اور وہ غزائیں جو جنومی سے سیار ہوتی ہیں ان میں کہ جس سے ساری خیات پر ورش پا رہی ہے رجاد والآیات لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ یہ آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے اسے قرآن نے کہا اَوَا لَمْ يَنْزُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّنَابَا فِي وَاللَّرْضَ مَا قَلَقَ اللَّهُ مِنْ فِي کیا ہو گیا کیوں یہ مشاہدہ نہیں کرتے عبزرب نہیں کرتے اَوَا لَمْ يَنْزُرُوا کیوں وہ عبزرب نہیں کرتے مشاہدہ نہیں کرتے سائن سے جدید کی بنیاد مشاہدہ ہے قرآن نے مشاہدے کی دعوت دی کا مشاہدہ سر املتوں کے سماواتوں میں اگر ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ غوال آ گیا قرآن نے مشاہدے کی دعوت دی قرآن نے تعقل کی دعوت دی قرآن نے تفکر کی دعوت دی قرآن نے تدبر کی دعوت دی قرآن کوئی تلسم نہیں ہے قرآن فقط کوئی تعدہیز بنانے کے لیے آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے اس لیے قرآن کا مقصد جو مذہب ہے وہ جنون نہیں مذہب جنون نہیں اور جس کسی بڑی طاقت میں مذہب کو جنون سمجھا اس نے اسلام کی سڑی نہیں دی اس کے پیچے نظر پاپائیت کا دوار تھا اس کے پیچے نظر فرانس کی تباہ کاریاں تھی اس کے پیچے نظر اچیلی کی ایاشی تھی اور وہ مارک تھا جو کھڑے ہو کر ان مذہب کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب جنون ہے اگر وہ اسلام کی سڑی کرتا تو اس کو یہ یقین نن یقین ہو جاتا کہ مذہب عینِ عقل ہے تو مذہب جنون نہیں یاد رکھیں گے آپ یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں کبھی فرصت ہو تو آپ کو پتا چلے یہ ٹیلیویزن بھی ہے ایچیریل ویوز بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں ریڈیو بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں انرڈی کی گفتگو بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں ایٹمز سے گفتگو بھی ہے سب کچھ بشرتے کے لقومی یقینون اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے جو عقل سے کام لے لیکن جو مذہب کو جنون سمجھے اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا بہت سات بستگیو اگر مذہب جنون نہیں تو مذہب کا لانے والا مجنون نہیں سلسلے تک سکر کو لے جائیے مذہب جنون نہیں مذہب کا پیش کرنے والا مجنون نہیں قرآن نے پہلے جملے کے متعلق کچھ نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ مذہب جنون ہے کہ نہیں لیکن قرآن نے اول جلے کے آخر تک بار بار اس بات سے زور دیا کہ تمہارا صاحب تمہارا ساتھی تمہارا نبی تمہارا رسول تمہارے پاس پیغام کر لانے والا مجنون نہیں اور پھر سورہ نون و قلم کی پہلی آیت جائرشاد ہوا کہ تُو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے سورہ نون و قلم کی آخری آیت جائرشاد ہوا تُو دیوانہ نہیں ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ فَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جرتے ہوئے تارے کی قسم وہ دوا ہے کہ تمہارا صاحب بہتا ہوا نہیں ہے گمراہ نہیں ہے بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ دیکھو مذہب کے لانے والے وہ مجنون نہ کہنا نسیدہ یہ تھا کہ مذہب جنون نہیں اگر وہ مجنون نہیں تو اس کا پیغام جنون نہیں اگر یہ ذہن میں ہے مسلمانوں کے تو پھر اس منزل پر پہنچ جائیے کہ پہلا نبی اولو العظم صاحب شریعت قرار نو جس کے لئے کہا گیا سورہ انبیاء کہا گیا انہو اللہ رجلن یہ مرد ہے بہی زنتن اس کو جیوانگی دھیرے ہوئے ہیں پہلا شریعت قلانے والا انہو اللہ رجلن بہی زنتن یہ انسان ہے جس کو جیوانگی دھیرے ہوئے فطرہ بسو بہی حتہ ہین توفان ہو چکا نوح کو اقتدار مل چکا اب چلے چلو جیوانہ تو ہے مگر چا کریں اقتدار بھی رکھتا ہے غلبہ بھی رکھتا ہے تو موت تک تو ساتھ دے دو یہ قرآن فطرہ بسو بہی حتہ ہین ایک کوئی جنہوں تو ساتھ دے دو پھر وہ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے ہر نبی کے لئے یہی کہا فرعون نے موسیٰ کے لئے کہا سنو اہلِ دربار یہ جو رسول تمہارے سامنے آیا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ مجنون ہے پیغمبر کو کیا کہا پیغمبر کو کہا بل ہوا وہ علم مجنون یہ پہایا گیا ہے یہ سکھایا گیا ہے یہ جیوانہ ہے یہ جیوانہ ہے اور پھر کیسا کس نے پڑھایا قرآن نے کہا یہ قرآن ہے بار بار قرآن کی آئیتیں وہاں ہوں یہ قرآن نے کہا پڑھایا اس کو پڑھایا اس کو اس شخص میں جو آجامی ہے لسان اللذی یلہدون علی آجامی جون انما یعلمہ بشارن وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھا رہا ہے کوئی انسان جس کی زبان ہیرانی ہے انشاءالہ سزمان کی طرف یا کسی اور ہیرانی کی طرف کہ دیکھو اس کو تکھایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ دیوانے کہتے ہیں معلم مجنون کہ اس کو پڑھایا جا رہا ہے یہ جیوانہ ہے دیکھو اس کو جیوانہ نہ کہنا جیوانہ نہ کہنا وہ مجنون نہیں اس کا پیغام جنون نہیں وہ مجنون نہ تھا وہ مجنون آج نہیں اس کا پیغام اس وقت جنون نہ تھا اس کا پیغام آج جنون نہیں قیامت تک اسلام ہے تو اس میں دیوانگی نہیں اس میں تاقل ہی تاقل ہے اس لیے اگر پیغام میں تاقل ہے تو لانے والا آئین اقل لانے والا آئین اقل اس لیے اس کو اقل اول بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ تھا اور وہ تھا اقل اول کی صورت تھا جو کچھ کہا نو انسانی کے فلاح و صلاح کے لیے اور یہ کہتے ہیں کہ دیوانگی یہ ذکر ہے آلمین کے لیے جس کو قرآن کہہ رہے ہیں یہ آلمین کے لیے ذکر ہے رب العالمین نے ایک ذکر بھیجا جو آلمین کے لیے ہے اس کے ذریعے سے بھیجا جو رحمت دن آلمین ہے بہت چند جملے باقی رہے ہیں یہ یونیورسلیٹی وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلمین اقل وہ آپ دیکھ رہے ہیں رب عالمین کا نبی آلمین کے لیے رحمت قرآن آلمین کے لیے ذکر اس اعتبار سے ہر ایک لکھے کا یہ فریضہ ہے کہ جیسے ڈاکٹری پڑھتے ہیں انجینئری پڑھتے ہیں جیسے اور سبجکٹ کی سٹڈی کرتے ہیں بوٹنی، زوالوجی، کیمیسٹری، بائیولوجی جتنے سبجکٹ ہیں انسان پڑھتا ہے تو اسنا تو سمجھتا ہے کہ کسی انجینئر سے ڈاکٹری کا کام نہیں لیا جاتا کہ انسان اس کا لکھ دو اور کسی میڈیکل مین سے یہ نہیں کہا جاتا یہ پھل بنانے کا کام کرتو بلکل اسی طرح مذہب بھی ایک علم ہے دین بھی ایک علم ہے اس کے معنی یہ نہیں کہ ملاؤں کا چھتا ہے مذہب ایک علم ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پڑھنے والا اگر سولی علوم کو حاصل کریں سر پہ نہ ہو پڑے، منطق پڑے، کلام پڑے، سکھا پڑے، تصفیر پڑے، تاریخ پڑے مذہب پیغمبر کو سمجھے، مذہب قرآن کو سمجھے تو اس کو بھی وہی علم قرآن حاصل ہو سکتا ہے جو ایک عالم کو ہو آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی ٹھیکا نہیں ہے ملاؤں کا مذہب مگر یہ کب کہا جائے؟ اس وقت کہا جائے؟ جب کوئی پڑھ کر تو آئے؟ پڑھ کر تو آئے؟ تو آئے سی صورت میں اگر سولی طور پر کوئی علوم کو پڑھے یہ لفظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ جاتے ہیں مدرسے میں میں نے بھی مدرسے میں کام کیا ہے میں نے بھی پڑھا ہے میں نے بھی کالس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے سوڑا سائل مجھے بھی حاصل ہے پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت آہستہ، درجہ، بدرجہ، ترقی جہاں الجبرا ہے وہیں الجبرا جہاں جیومیٹری ہے وہاں جیومیٹری آگے پڑھ کر تاریخ، فلسفہ، منصف تو پہلی جماعت میں فلسفہ نہیں پڑھاتے پرائمری کی جماعت میں منصف نہیں بتلاتے یہ طوری ترقی ہے علوم کی یہ پڑھ ہو تو یہ سمجھ میں آئے یہ پڑھ ہو تو یہ سمجھ میں آئے بلکل اسی طرح سے قرآن حرکت و ناکت کے سمجھ میں آ سکتا ہے بشرتے کے نزاد قرآن سے کوئی واقف ہو نزاد پیغمبر سے کوئی واقف ہو اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اتنا آس کروں سب سے اتنا آس کروں کہ مزاد قرآن کیا ہے مزاد قرآن یہ ہے کہ یہ اسلام عینِ عقل ہے اور عقلِ انسان ترقی تذیر ہے یہ ترقی ہے اس سے غورتی دی اسلام عینِ عقل ہے عقلِ انسان ترقی تذیر ہے اس لیے اسلام جامد نہیں اسلام نامی ہے ایور گروئنگ اس میں نمو ہے نمو تذیری ہے جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلام آگے بہتر اپنے دامن کی بھتاک کو بچھلاتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے بشرتے کے اجتحاد کا دروازہ کھلا ہو بشرتے کے اجتحاد کا دروازہ کھلا ہو آج مصر، عراق، ایران، جوردان جتنے ممالک اسلامی ہیں سب کی واحد فکر یہ ہے کہ ہم اپنے طریقے حیات کو اسلامی بنائیں مگر یہ کب ممکن ہے جبکہ اسلام کی نمو پذیری سمجھ میں آئے نمو پذیری کب سمجھ میں آئے گی جب یہ پتا چلے گا کہ ہم اجتحاد کا رکھ پتے ہیں جہاں اجتحاد کا دروازہ کھلا وہاں سمجھ لو اسلام کا تعقل سمجھ میں آیا اجتحاد کے دروازے کو بند کر کے جو کہ جنون میں وہ تیرے وحسی کا چیخنا بند اپنے ہاتھ سے درے زنہ کیے ہوئے تو یہ تو جنون ہوا آپ سمجھیں؟ یہ تو جنون ہوا اپنے ہاتھ کو دروازے کو بند کر کے کسی کا چیخنا نہیں دروازے کو اجتحاد سے کھول دو مگر اسی طرح سے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر اجتحاد کرے جیسے کوئی انجینئر اجتحاد کرے جیسے کوئی ادمنیسٹریٹر اجتحاد کرے جیسے کوئی لاؤگیور اجتحاد کرے یعنی وہ جو اپنے فن میں اجتحاد کرے گا تو یہ پنل اس وقت کوالیفائیڈ ہوگا اس میں کچھ صلاحیتیں تو ہوں گی بلکل اسی طرح جو دین میں اجتحاد کرے اس کی بھی قابلیتیں ہوں گی جہاں اجتحاد ہے وہاں اسلام کی نمو پیدیری ثابت ہے عقل انسانی آگے باہی ہے نوامی سے قدرت پر قابو پایا جا رہا ہے چانداروں تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بلکل اسی اعتبار سے اسلام بھی نامی ہے نمو پیدیر ہے ایور گروئنگ ہے بے شرط ہے کہ اجتحاد کی طاقت بھی آگے برسی جائے اجتحاد کی طاقت بھی آگے برسی جائے تو بنیاد اجتحاد ہواو ہواس نہ ہو بنیاد اجتحاد حکم غصول مرضی خدا اگر بنیاد اجتحاد اگر بنیاد اجتحاد نفتہ معصوم نہیں وہ اجتحاد باطل ہے یعنی اگر رسول کی مرضی نہیں وہ اجتحاد باطل ہے یعنی کسی مقام پر تو بنیاد میں یہ کہہ سکے کہ رسول کی مرضی بھی یہ کی آگے برہے کلو آگے برہے کلو تو ایسی منزل پر جب دروازیں اجتحاد کھل جائے گا تو اسلام کی نمو کی جنگی بھی سمجھ میں آئے گی اور عقل انسانی کا آگے بڑھنا بھی سمجھ میں آئے گا ورنہ جہاں اجتحاد نہیں ہوتا وہاں مدھب جنون ہے اور رہے گا میرے جملے بہت مجمل ہو گئے مگر مبہم نہیں مجھ میں اجمال ہے ابہم نہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے اگر اجتحاد ہے تو ترقی ہے اگر اجتحاد ہے تو ترقی ہے میں آج پھر اتنا آت کر دوں جب کے اتنی اہم شخصیت اس تقریر کو سن رہی ہے وہ اتنا جان لے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان کے پوری ملت کا اتحاد چاہتے ہیں اور بحیثیت ایک خاص فرقے کے کٹ کر اور الگ ہو کر جینا نہیں چاہتے ہم اجتحاد ملت کے خانہ ہیں یہی وجہ ہے کہ میں سانے غریبان کی تقریر میں خان بہدر کا شکریہ آدھا کر رہا تھا جس وقت انہوں نے سبیل کی مہنگل پر پہنچ کر یہ کہا کہ ہم منسپلڈ کارپوریشن کی طرف سے خود سبیل کا انتظام کریں گے لیجیے ایک تیاسے کی ایک سبیل کا انتظام ہوا اور اسی طرح سے میں نے جی آئی جی کا بھی شکریہ آدھا کیا تھا میں نے دفنی کمیشنر کا بھی شکریہ آدھا کیا تھا کہ ان کی مفلسل کوششوں سے اب کی رفعہ ایام اعدا انتہائی سکون کے ساتھ بثر ہوئے ہم اپنے کمیشنر سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں چونکہ ہمارا ان کا ساتھ بہت پر آنا ہے اس ایڈمنیسٹریشن پہ ہم واقف ہیں جو ان کا ذوق تباہ ہے ہم کو یقین ہے کہ وہ بھی اتحاد ملت کے لیے پوری پوری کوشش کریں گے ہماری طرف سے ہم کو یہ کہنا ہے کہ ہم اتحاد ملت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملت مل جائے مل جائے اور پھر ہم اپنی طرف سے ان کو یہ یقین ملانا چاہتے ہیں کہ یہ جس مجمع میں چاہیں ہماری طرف سے نعابد کر کے یہ کہہ دیں کہ آنے والا دفتور وہ جس طرح کا ہو وہ جو کچھ بھی ہو ہم کو منظور اس لیے کہ ہمارا اعتماد کلی ہے مملکہ پاکستان کے صدر پر کیوں منظور صرف اس بات پر صرف اس بات پر کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بنہ بنیادی جمہوریت کا نظام ہے تو ہم یہ سمجھ گئے کہ بنیادی جمہوریت انسان کے بنیادی حقوق کو محروم نہیں کرے گی انسان کو انسان کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں رکھے گی یہ میرا ایک معمولیتا جملہ ہے بیسک فنڈمنٹل رائیس ہیومن فنڈمنٹل رائیس یہ جہاں آئے ہیں جس طرح سے آئے ہیں جس دفتور میں آئے ہیں اگر ہے کہ حقوق کے انسانیت محفوظ ہے تو ہم کو سب منظور بنیادی جمہوریت ہے تو بنیادی انسان کے حقوق محفوظ ہو جائے یہاں بنیادی حقوق محفوظ ہو جائے وہاں تم بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں اوروں کی بھی جینے کی طمنہ کرتے ہیں اس لیے کہ کسی ایک قوم کو کمزور کر کے جس میں انسانی کو ابھی نہیں رکھا جا سکتا بھئی ایک ہاتھ ہوگا جس میں اسلام پہ مفلوج ہو جائے گا ایک پاؤں ہوگا جس میں اسلام پہ مفلوج ہو جائے گا اس لیے پورے جسم کو قبی رکھنا ہے ہم اس لیے اتحاد کے کہاں ہیں تو آپ نے سن لیا ہمارا یہ سماح ہے ہمارے سطر پر ہم ان کے کسی عمل پر ضرورہ برہ برہ اعتراض نہیں کریں گے کیوں فقط اس وقت کہ ہمیں ایک آواز سن رہے ہیں کہ عدل ہوگا عدل ہوگا نظام عدل سے کائنات قائم نظام عدل سے کائنات قائم آپ کو معلوم ہے جنابہ رسالت معاق کا یہ حکم عجیب حکم ہے رشاد فرمایا الملک یبقا معالکفر ولا یبقا معالظلم ملک کفر کے ساتھ باقی رہ سکتا ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا ہے لا یبقا معالظلم ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا اس لیے ایک آباد آ رہی ہے کہ عدل ہوگا ہم کچھ ہیں ہم کچھ ہیں کسی صورت سے ہو کہیں ہو عدل تو ہوگا تو عدل ہی وہ مندل ہے جو عقل انسانی سے سازگار ہے اس لیے کہ اس میں نذبتیں صحیح ہیں نذبتیں صحیح ہیں عدل کی نذبت صحیح ہے عدل کے کچھ اور نام بھی معلوم ہیں آپ کو عدل ہی کا نام ہے حسن عدل ہی کا نام ہے خائر عدل ہی کا نام ہے حق عدل ہی کا نام ہے ایمان کیوں؟ جہاں نذبتیں صحیح ہو اس کو کہتے ہیں جسٹس اس کو کہتے ہیں بیوٹی کہ جہاں نذبتیں صحیح ہو نذبت صحیح ہے آج کی نذبت سے کان کان کی نذبت سے ناک ناک کی نذبت سے مو چہرے کی نذبت سے زردن زردن کی نذبت سے سینہ یہ نذبتیں صحیح ہو تو کہا حسین خوسم صحیح نذبتوں کا نام ہے تو صحیح نذبتیں جہاں جمع ہو وہ عدل ظلم ہوتا اگر آنکھیں پہ جانی تو شتکہ دی جاتی ہیں ظلم ہوتا اگر چان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ چان ہو عادل نہ بنایا عادل نہ بنایا کمالِ حسن پر بنایا اینِ خیر بنایا اینِ حق پر بنایا دین کے ساتھ بنایا تو جا عدل کی آواز آئی ہم سمجھ گئے عقل ہے ہم سمجھ گئے عقل ہے اور جہاں ظلم ہے وہاں بے عقلی بھی بے دینی بھی بے عقلی بھی بے دینی بھی اس لئے عزیزاؤں نے جرامی جب یہ کہا جائے کہ عادل نہ بنایا اور عادل وہی کہ حوث نہ ہو خواہش نفس نہ ہو ہواے گات نہ ہو اور پیغمبر اس منزلِ عقلِ اول پر ہے وَمَا جَمْتِ قُعْنِ الْحَوَا جو اپنے خواہش نفس تکستگو ہی نہیں کرتا پیغمبر وہ حقیقت عدل ہے کہ جو قاہش نفس تکستگو نہ کرے اس لئے عادل کا مقام کیا ہے قرآن نے کہا دیکھو نہ محبت اتنی ہو کہ لا تغلو فی دینکم دین میں بھی غلو نہ ہو یہ قرآن کی آیت ہے مَا لَوْ تَغْلُو فی دینکم وَلَا تَقُودُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اللَّهِ کے لئے بھی بجد حق کچھ نہ کہو کہیں محبت برتے برتے عشق نہ ہو عشق میں کہیں بہت نہ جاؤ ہم کو ضرورت نہیں ہم کو بندگی کہا یہ بندگی لا تَقُودُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اللَّهِ کے لئے بھی کہنا ہو تو حق کہو یہ محبت محبت ندی عدل اور عداوت ارشادوا اللَّهِ اَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُوا قَوْمٍ عَلَى اللَّهِ تَعْدَلُوا ہوا اقربو لطقوى سنو کسی قوم کی دشمنی کہیں تم کو عدل سے نہ ہٹا دے عدل کرو یہی ہے تقوى یہی ہے قربو تقوى سے تو نہ دوستی میں آگے بڑھو نہ دشمنی میں پیچھے ہٹو دوستی اللہ کے لئے ہو دشمنی اللہ کے لئے ہو یہ ہے مسلم کا عدل یہ ہے مسلم کا نظام حکومت اور اسی نظام کو عقل کی صورت میں پیش کیا اُس پرکار ایک دو عالم نے کہ جس کے محبِلِ مِلَاد میں آج آپ جمع ہیں اس سے بڑھ کے مجھے کچھ کہنا نہیں ہے سب کچھ کہا جا چکا ان چند لفظوں میں اور پھر چونکہ کچھوشیت کے ساتھ میں نے افعیاتا تھا کہ دوہری مصرف ہے تو ذرا سا تفکرہ اس سلسلے میں اُس حسطی کا بھی اُس حسطی کا بھی کہ جس نے سیامِ عدل کی کوشش میں خدبہ دیا جس نے دنیا کو بتلا دیا کہ حق ہماری زندہ بھی ہے حق پر جینا حق پر مرنا مقامِ صدق و طہارت پر ہم ہے یہ دنیا ساری گواہ ہے اور پھر میں کہتا کہ اُس کر چکا ہوں مموماً میں عادتاً ترجمہ پرسا ہوں اور دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ اگر وہ تفصیر پیش نظر رکھے تو مولانا اشرف علی تھانلی کے ترجمہ یہ بہترین ترجمہ ہے بہترین ترجمہ ہے اور اس ترجمے سے میں نے بڑا استفادہ کیا ہے مباحلے کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں تفصیر کی منزل پر جب نصر آئے نظران مقابل پر آئے تو آپ نے ارشاد سمیہ دیکھو جب علم کے آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ حجت کریں تو تم کہو اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو مولانا اشرف علی تھانلی نے ہاتھیے پر لکھا ہے کہ بیٹوں کی منزل پر حسن حسین گئے عورتوں کی منزل پر فاطمہ زہرا گئی نفس کی منزل پر عجل گئے جس کے مقابل میں نصر آئے نظران کے اور کام کیا تھا کام یہی کہ کمہ نفتہل آؤ مباحلہ کرے فنجعل یعنط اللہی علالقاغبین اور قرار دیں اللہ کی لانت جھوٹوں پر نبی لے جاتے ہیں دو نواسے ایک بیٹی ایک داماد مباحلے کی منزل پر جیسا کہ تھانوی تام مرہوم عالو اللہ مقامہو نے لکھا مقابلہ نصر آئے نظران سے ہے تو مالوہ چذب سے مقابل میں گئے تھے جھوٹ سے مقابل میں گئے تھے تو اسی لیے فاطمہ کو صدیقہ کہا میں ایک واقعہ آپ سر دوں حضرت ام المومنین جناب آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی دندگی میں فاطمہ سے بر کر کسی کو صد بولنے والا نہیں پایا یہ وہ منزل ہے صدیقہ تاہراتی اب ایک بات ہے فرخان بہادر نے اپنی تقریر میں عجب انداز سے ایک جملہ کہہ دیا اور اس کی تقریر نہائیت ضروری تھی عجب انداز سے کہہ دیا میں اگر آئی تقریر کر لوں ممکن ہے یہاں میرے بھائی گئے بیٹیاں اور بھی ہوں گی ہوں گی ہوں گی اس میں گستگو کیا ہے اس لیے کہ ہم تو اتحاد ملنے چاہتے ہیں ایک طلاق کی بات تو آنا ہی نہیں جاہی ہوں گی بیٹیاں مگر نواسے اور نہیں یہ ان کی تقریر کے دملہ ہے نواسے اور نہیں اور جہاں سے یہ سلسلہ چلا نسل رسول کا صورت کاؤسر بن کر وہیں ایک ہی اے زہرہ وہیں ایک ہی اے زہرہ کہ جس کے لیے ہم ہر سال جب شائر مشرق علامہ اقبال کی یاد مناتے ہیں مختلف دنیا کی امبیسیز جب جلسے کتی ہیں اور ان کی کتابوں کا پڑھا جاتا ہے تو ان کی فارسی کتابوں میں آپ کو اس شہزادی کے مطالق بہت چی باتیں ملیں گی من جملہ اُس کے ایک شیر سیرت فرزند ہا از امہات بچوں کی سیرت ماں سے بنتی ہے ماں کو دیکھو بچوں کو بہتانو ماں کو دیکھو بچوں کو بہتانو اور بچوں بچے نظر آئے تو اندازہ لگاؤ کے ماں کی تربیتیں کیے سیرت فرزند ہا از امہات جوہر سکھ و سفا از امہات یہ سکھ و سفا کا جوہر ماں ہوتی ہیں بس ایک چیز ہے مزرہ تسلیم را حافل بچون مادرہ را اُسوے کامل بچون تسلیم کا حافل ہے زہرا اسلام تسلیم ہے تسلیم کی کھیتی کا حافل ہے زہرا مزرہ تسلیم را حافل بچون مادرہ را اُسوے کامل بچون ماں کے لئے اس کے بہتر کوئی شیرت نہیں ہے جناب صدر نے کس قدر دروس کس قدر مناسب سرمایا زہرا زہرا کو سمجھنا ہو تو ان کو دیکھو جن کے نام اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی صبیلہی صفقا کہ انہم بنیان مرسوس یا کرولا بس چاندو زہرا کو تو مبارک ہو ان حضرات کو جو اپنے خدمت کے ذوق میں اس جسین کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے میں قواتین کا شکر گزار ہوں آپ حضرت کا شکر گزار ہوں جناب صدر کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا بہت سابق دیا اور ہماری نیت تمنایں سب ان کے ساتھ ہیں ہمارا پورا تعاون ان کے ساتھ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بانی جلسہ اس وقت شکری عادا کریں تاکہ آیت اللہ شریعت دعا پر جلسے کو ختم کریں خدا حافظ